موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس بزنس انٹرپنیورشپ میں گروتھ کو سکیلنگ کہا جاتا ہے اور بزنس کی دنیا میں سکیلنگ یا گروتھ سے مراد ہے ایڈیشنل مارکٹس کپچو کرنا یا نئی مارکٹس ڈسکور کرنا جہاں سے پروفٹ کو میکسیمائز کیا جا سکی سوشل وینچرز جو ہیں وہاں پر سکیلنگ سے کیا مراد ہے سوشل وینچرز میں سکیلنگ سے مراد ہے مشن اکمپلشمنٹ جو ہے اس کو بڑھانا اس پہ سوشل انٹرپرائز کی اپنی گروتھ بھی ہو سکتی ہے اورگنیزیشن کی اپنی گروتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن جیسا ہم throughout the course بات کرتے آئے ہیں کہ سوشل انٹرپرائزز اتنے مشن فوکسٹ ہوتے ہیں کہ مشن کو پریفرنس ملتی ہے مشن کا بڑھنا ہی دراصل اورگنیزیشن کی گروتھ یا اس کی سکیلنگ اپ سمجھا جاتا ہے سوشل وینچرز جو ہیں ان کی سکیلنگ کے حوالے سے کچھ اڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ چیلنجز بھی ہیں جو سوشل انٹرپرنیورز کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ارسپیکٹیو آف تا اڈوانٹیجز اور چیلنجز گروتھ یا سکیلنگ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے سوشل فیلنٹرپس جو ہیں وہ انکریزنگلی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ جس وینچر میں اپنی انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنا ریٹرن آن سوشل انویسمنٹ جو ہے اس کو میکسیمائز کریں اس میں اشوکہ سے شروع کر کے اکیومن فنڈ اور سارے جو گرانٹ دینے والے ادارے ہیں فاؤنڈیشنز ہیں وہ سب شامل ہیں فاؤنڈیشنز چاہتی ہیں کہ وہ ہر ڈالر جو خرچ کرتی ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ جو مشن ہے وہ کمپلش ہو مطلب معاشرے میں بہتری آئے لوگوں کو فائدہ ہو ان کے مسائل حل ہو اور جو امپیکٹ ہے سوشل انٹرپرائز کا وہ نظر آئے وہ بڑے اور اسی کو وہ سکیلنگ سمجھتے ہیں تو اسی طرح ایک باقائدہ موفمنٹ ہے سوشل انٹرپنیور کی دنیا میں جو ڈبل باٹم لائن یا ٹرپل باٹم لائن کے حوالے سے چل رہی ہے ڈبل باٹم لائن کا مطلب ہے کہ پروفٹ پلس سوشل امپیکٹ اور ٹرپل باٹم لائن کا مطلب ہے پروفٹ پلس سوشل پلس انوائرمنٹل امپیکٹ تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروری انیویٹیبل ہوتا جا رہا ہے کہ سوشل انٹرپنیورز کو اپنے آپ کو بڑھانا ہے سکیل اپ کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے سوشل وینچرز جو ہیں وہ ہرن کی طرح کلانچے بڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں گے کچھ سوشل وینچرز can not actually سکیل اپ کچھ جو ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی سروس کی نیچر جو ہے وہ اتنی پرائیویٹ اتنی کلوز ٹو دو بینیفیشریز ہوتی ہے کہ شاید سکیلنگ ان کے لیے سوٹیبل نہ ہو لیکن بہرحال ایک گوٹ میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں سوشل وینچرز جو ہیں وہ سکیلنگ کو کنسیڈر کرتے ہیں جب سوشل انٹرپرائزز سکیلنگ یا گروت کے حوالے سے کنسیڈر کر رہے ہوں کہ now is the time کہ اب ان کی انٹرپرائز کو بڑھنا چاہیے بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے تو انہیں اپنے آپ سے دو سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلا سوال کیا جو پروڈکٹ یا ساویس وہ آفر کر رہے ہیں اس سے جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ پہنچ رہا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اگر پہلے سوال کا جواب ہاں میں ہے جی فائدہ ہو رہا ہے امپیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے پرابلم سالو ہو رہے ہیں نیڈز میٹ ہو رہی ہیں تو پھر دوسرا سوال کیا بڑے پیمانے پر اس پروڈکٹ یا ساویس کو لانچ کرنے سے بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا اور بڑے پیمانے پر لانچ کرنے سے مراد ہے زیادہ بینیفیشریز یعنی زیادہ کیمنٹیز کو شامل کرنا یا مختلف جیوگرافیکل لوکیشنز یا نئی مارکٹس کو شامل کرنا یہ وہ انسین انچارٹڈ وارٹرز ہیں جو سوشل انٹرپنیور کو کنسیڈر کرنا ہوتے ہیں ان شارٹ جو سوشل انٹرپنیورز ہیں ان کی سکیلنگ ایک ضروری جو الیمنٹ ہے وہ بنتا جا رہا ہے ان کے سروائیول اور ان کے اعبقاء کے حوالے سے لیکن اس کو کرنے سے پہلے انہیں اپنے آپ سے کچھ ایشیوز جو ہیں وہ دیکھنا ہوتے ہیں تاکہ وہ جو چالنجز ہیں جو ایشیوز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے ان کو سالف کرنے کے لیے تیار ہوں دیورنگ سکیلنگ پروسس سو بسیکلی سوشل انٹرپنیورشپ میں سکیلنگ یا گروت جو ہے وہ ایک طرح سے زیادہ مجورٹی اورگنیزیشنز کے لیے ایک انیویٹیبل الیمنٹ بنتا جا رہا ہے انہیں اپنے آپ کو بڑھانا ہے یہ ڈونرز کی بھی ڈیمانڈ ہے یہ انویسٹرز کی بھی ڈیمانڈ ہے اور خود ان کے بقاء اور سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سوشل جو ریٹرن ہے آن انویسٹمنٹ وہ بڑھے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیلنجز کو سمجھے جو وہ سکیلنگ کے دوران انہیں پیش آ سکتے ہیں اور وہ اس لیے سمجھیں کہ وہ تیار ہوں جب وہ اس پروسس کے دوران انہیں وہ ایشیوز پیش آئیں یا وہ چیلنجز اس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ان کو ہینڈل کر سکیں Thank you